بسم اللہ فکمان الفاہیم نوبل ہے روحِ عشقم تحریر ہے مہین ملک کی اپیسوڈ سیونٹین چلو ان کا ٹاک شو تو ختم ہوا اب تم بھی بھی یہ کہاں گئی ابتسام نے چاروں اور نظر دھڑائی تھی مگر دور دکھ تک اشار کی پرچھائی بھی نظر نہ آنے پر اس نے با مشکل خود کو کس بورا سوچنے سے باز رکھا تھا اس نے عدد دیکھا تھا ہاتھ بھی اب وہاں موجود نہیں تھا نہ جانی کیوں اس کے دل میں پل کو خوف تین جگہ بنائی تھی چلنے کے انداز میں باغ تاوید کی دیکھ رہا تھا سانس پھولنے لگی تھی ماتھیے پر ننننے پرسینے کی کتری نمودار ہوئے تھے وہ کنٹین والی سائٹ پر آیا تھا جہاں اسے کالے رنگ کے گاؤن میں ملبوط سلفت کے نیچے بیٹھی اشار نظر آئی تھی ایک ہی جسٹ میں اس تک پہنچتے ابتسام اس کی ہاتھ میں پکڑی کتاب کھینچی تھی یہ کیا طریقہ ہے محترما وہ دبے دبے لہجے میں دارا تھا اشار کنفیوز تھی کبھی اسے تو کبھی اس کی ہاتھ میں پکڑی اپنے کتاب کو دیکھنے لگی اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی اس کے لہجے پہ حیران ہوئے ارسات لگائے اس محترما لقص پر کہاں تھی تو وہ پھر اسے گر آیا تھا میں تو یہی ہوں اشار ننہ سمجھنے والے انداز میں اسے دیکھ رہی تھی میرا مطلب ہے تم وہاں سے یہاں کیوں آئی وہ بھی مجھے بتائے بغیر میں وہاں سے یہاں آؤں یا کہیں بھی جاؤں آپ کون ہوتی ہیں سوال جواب کرنے والے اس کے روبرو آتے اشار نے پتھریلا لہجہ استعمال کیا تھا وہ مرسوم ضرور تھی مگر نہ محرم کو اس کی حد میں رکھنا بھی بہتر جانتی تھی لمحے کو ابتسام اس کے لہجے پر دنگ رہ گیا تھا میری طرف سے بولتے بولتے و رکا چیرا دوسری طرف موڑے دونوں ہاتھوں سے بالوں کو جگڑے اس نے لمبے سانس بڑے لئے تھے مجھ سے دور رہیں بہتر ہوگا آپ کے لئے اشار نے سر جٹکتے قدم کلاس کی طرف لینے چاہے تھے رکے محترمہ اس کے قدم آواز کے ساتھ ہی رکے تھے مجھے کسی کی تاک میں رہنا نہیں پسٹ میں چھوڑ دیتا ہوں یا ہمیشہ کے لئے قید کر لیتا ہوں کھلی مٹھی کو بند کرتے ابتسامنے سامنے کھڑے لڑکی کے حواس پلک کو چھینے تھے محترمہ گنگ کھڑی اشار کے سامنے اس نے چھٹکی بجائی تھی یہ اے بلوک ہے وہ سامنے کینٹین ہے اس کے شاعر پر اشار نے ذرا کو نظر پھیلی یہاں سے جائیں بلوک کا چکر لگا کر یہاں واپس آئیں اسی جگہ اور یہ پوری یونی کا چکر ہے مگر میں ایک سیکن میں ابھی بول رہا ہوں ادھر ادھر دیکھتے وہ مشتال سا بولا محترمہ یہ تو آپ بھی جانتی ہیں کیا حد یونی میں ہی ہے اور میں آپ کے ساتھ صرف اس لیے ہوں کہ وہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچائے اشار نے آنکھیں ایک بار پھر سکھڑی تھی جیسے پوچھنا چاہتی ہوگے تو آپ کو کیا آپ کی وجہ سے مجھ جیسے شریف کی لڑائے اس گونڈے سے ہوگے پرنسپل سے ڈانٹ پڑی وہ الگ مگر اب اگر وہ دوبارہ آپ کو تنگ کرتا اور میں آپ کو نہیں بچاتا تو یہ میرے لئے بیزتی کی بات ہے اس لیے اب آپ جائیں پورا چکر لگا کر یہاں واپس آئیں اگر اس بیچ آہت نے آپ کو تنگ نہ کیا تو میں ابتسام مرزا آپ کو کبھی نظر نہیں آؤں گا اور اگر کیا تو یہ آپ کا سایہ بن جاؤں گا وہ انتہائی عدب سے اس کی آنکھوں میں اوبرتے سوالہوں کے جواب دیتا ہے شال کو حیران کیا جا رہا تھا اب جائیں آپ ورنہ آگے ابھی تین سال پڑے ہیں یاد لانی والے انداز میں کہتے وہ وہی درخت کے ساتھ ہی ٹیک لگا کر کھڑا ہوا تھا وہ مجھے کیوں تنگ کرے گا بھائی نے اسے سمجھایا تھا آخر اتنی دیر کے بعد وہ بولی بھی تو کیا ابتسام نے نظر موبائل سے اٹھائی تھی اس کی اتنی مصومیت پر ابتسام کا دل چاہے اس کا اور اس کی مصومیت کا صدقہ اتھائے بے ساکتا وہ ہنسا اور پھر ہنستا ہی چلا گیا اشار کھو جلسی ہوتی درودہ دیکھنے لگی تھی بلکل آپ کے بھائی نے اسے سمجھایا تھا اور کیسے سمجھایا تھا یہ بات پوری ہونی جانتی ہے اب جاؤ اتنا ڈرپوک ہونا بھی اچھا نہیں ہوتا نہ چاہتے ہوئے بھی وہ تنس کر گیا تھا ہاں وہ ڈرپوک تھی مگر یہ بات صرف اسے دو لوگ ہی بول سکتے تھے بیگ پگرفت سکت کرتی وہ دو قدم آگی آئی میں ڈرپوک نہیں ہوں گسیلی لہجے میں کہتے وہ ابتسام کر دیا چیلنج پورا کرنے نکل پڑی تھی اللہ جی میری ہیلپ کر یہ کا عزت رکھ لیں اس کے سامنے بس وہ بتمیش شخص مجھے رستے میں نہ بھی لمبے لمبے ڈرپ برتی وہ پوری آنکھیں کھولے چلتی جا رہی تھی اور اے بلوک ختم ہوا تھا اس نے جیسے بی بلوک میں قدم لکا سامنے ہی دو بینچ پر اہت اور اس کے دوست بیٹھے آتی جاتی لڑکیوں کو تاٹھ رہے تھے آگے کا رستہ انہی بینچ آگے سے ہو کر جانا تھا مضبوط قدم لیتے اشار نے پورے زوروں شوروں سے اللہ کا نام کا وید کرنا شروع کیا بھائی وہ دیکھ ہی جابی لڑکی ان میں سے ایک نے موبائل میں مصروف بیٹھے آہت کو کون ہی ماری تھی تو کیا کہتے ہو بھائی اس نے پھر سے سوال کیا تھا جس پر آہد نظر اشار کے دھڑائی تھی مگر وہ کیلی تھی یہ دیکھتے ہیں اس کے چیل پر شیطانی مسکرہ ہٹائی تھی جا اس نے اشارہ دیا اور ان میں سے ایک لڑکا کتابیں اٹھائے اسی راہ پر چلنے لگا اشارہ کے بڑھتے قدم رکے تھے اس نے بے بسی سے اپنے پیچھے دیکھا تھا مگر وہاں ابتسام نہیں تھا اسے افسوس ہوا تھا وہ خود نہیں جانتی تھی وہ کیوں اس اجنبی شخص سے آس لگا رہی تھی کچھ نہیں ہوگا اللہ پاک میرے ساتھ ہیں خود کو دلہ سے دیتے کچھ منٹ بعد اس نے پھر سے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے تھی جیسے ہی وہ بینچ کے قریب پہنچی آہت کے دوست نے بھی قدم اٹھائے تھی اور پھر اگلے ہی لمحے اس کے کندے سے کندہ ٹکرائے وہ گزرا تھا جس پر اس کی ہاتھ میں پکڑے کتابیں اور اشارہ کے ہاتھ میں پکڑا موبائل سمیٹ نور سمیم بوس ہوئے تھے میری بکس گرا دی دیکھ کر نہیں چل سکتی تو وہ مسنوئی گسے سے بورا تھا آج سمیٹ اس کے باقی دوست بھی سے بہت مہویت سے دیکھ رہے تھے میں اٹھا دیتی ہوں سوری بہا مشکل لہجہ مضبوط بنایا اشارہ جھکی تھی جب دوب پر ہونے اور جھکنے کی وجہ سے اس کی ناک میں پہنی نفیس سی نوز بند کی چمک ابری تھی سامنے کھڑا شخص بہت مہویت سے اسے دیکھ رہا تھا پیچھے کھڑا ابتسام اس کی نصف نے پڑھتا فوراں سے اشارہ اور اس کو بھی شخص کے درمیان دیوار بنا تھا اٹھو یہاں سی اس کی باروں آواز پر اشارہ نے سر اٹھایا تھا جان میں جیسے جان نائی تھی رکا سانس چل پڑا تھا جاؤ تم اپنا چیلنج پورا کرو سہی لاتی سب کچھ فیصہ ہی چھوڑتے شال نے قدم بڑھائی تھی اس کے ہڑتے ہی آہا سمیت اس کے باقی کے دوست بھی میدان میں آئے تھی ابتسام نے جھکتے ساری کتابیں ایک ہی بار میں اٹھاتے اس کے ہاتھوں میں تھمائے اس کے کندے پر ہاتھ رکھا تھا اگر ان میں حرکت اور ان کا نور بڑھ کر آج چاہتی ہو کندوں پر زور دیتے آنکھوں میں اپنی کالی بیشت زدہ نظریں گارتی تو ان کا استعمال اپنے حل کے تک ہی رکھو ورنہ میں دوسری بار کہنے کھا دی نہیں ہوں انگلی اٹھائے ایک ایک کو دیکھتے سکتے وروں میں وان کرتے وہ چل پڑا تھا رک جا بھائی اگر ابھی کچھ بولیں گے تو بات بڑھ جائے گی اس نے آہاد کا ہاتھ پکڑا تھا ویسے بھی آج کل اپنے پنگے پہنچ چل رہے یونیسٹی ٹرمنینٹ بھی ہو سکتے دوسرا بھی بولا تھا جب آہاد اپنا بازو چھڑواتا وہاں سے نکل گیا تھا محترمہ ہاتھ کی پشت سے آنکھیں خوشک کرتی وہ ذرا دیر کو پلٹی تھی اب کیا کہیں گی آپ اس کی روئی آنکھوں کو نظر انداز کرتے وہ پوچھ رہا تھا شکریہ میری ہیلپ کرنے کے لئے اب میں چلتی ہوں میرا ڈرائیور آ چکا ہوگا اب آس روند گئی تھی چہرہ مزید جھکا دیا گیا اس کی طرف دیکھے بغیر اشار چلی گئی تھی وہ ذرا جھکا تھا اس کا آس پر گیرے موتی کی طرح چمکتے آنسوں کو پوروں پر چنتے وہ اٹھا تھا واقعی بہت ڈرپوک ہو تم محترمہ انگلیوں کو بند کرتے اس نے مٹھیں بھیجی تھی سوچتا ہوں جب حقیقتیں تم پر کھلیں گی تو تم کیسے برداش کرو گی گہری سوچ میں ڈوبیش نے شال کو کھیالوں میں ہی مخاطب کیا تھا میں کیوں سوچ رہا ہوں اس کے بارے بھی وہ ڈرپوک ہو یا بہادر میرا کیا کنسن کام پر دھیان دو ابتسام خود کو ڈپٹے سوچوں کے جھنجال سے نکلے اس نے اپنی راہ لی تھی یہاں کیا کر رہی ہو بیٹا ویسے ہی بھائی اندر دم گھٹ رہا تھا تو یہاں آگئی ننگے پاؤں گھاس پر چلتے وہ مسکرائی تھی آپ کا آفیس کیسا چل رہا ہے الحمدللہ بہت اچھا کیا سوچ رہی ہو پری اسے کیری سوچ میں مگن دیکھ عشان شاہ نے پھر سے پکارا تھا سوچ رہی ہو حویلی میں سب کیسی ہوں گے اتنے دن ہوئے بھی جانتا جس سے کسی سے بات بھی نہیں ہوئی اور صوفیان بھائی اینا آپ بھی آپ بھی نہیں بھابی عشان شاہ نے مسکراتے اس کی تحسی کی تھی کیا مطلب بھائی عشان نے قدر حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا تھا صوفیان اور تمہاری آپ بھی اینا کا نکاح ہو چکا ہے جس کے مطابق اب وہ تمہاری آپ بھی نہیں بھابی بن چکی ہے اس نے مسکراتے عشان کی طرف دیکھا جو ابھی بھی حیرانگی سے پورا مک کھولے اسے ہی دیکھ رہی تھی مگر بھائی وہ تو انوشی آپ بھی عشان شاہ کے تاتھ ساتھ بدلتے دے عشان نے بات دوری چھوڑی تھی ہم کب جائیں گے حویلی مجھے ملنا ہے سب سے اور کسی نے مجھے بھلایا بھی نہیں میرے بغیر ہی نکاح کر لیا ہاتھوں کو ہوا میں جلاتے وہ اپنی دن میں بولتے ہی تھی جب نظر ہنستے ہوئے عشان شاہ پر گئی تو وہ رکی تھی کیا ہوا اب آپ ہنس کیوں رہے ہیں کمر پہ ہاتھ رکھے وہ لڑاکہ عورتوں کی طرح پوچھ رہی تھی میں سوچ رہا ہوں کتنا بڑا ظلم ہوا میری پری کے ساتھ اسے کسی نے نکاح میں نہیں بولایا بولتے وہ ہنسا تھا ہاں کہہ تو آپ بولتے بولتے وہ رکی تھی عشان شاہ کی ہنسی پہشال کو اس کا مزاق سمجھ میں آیا تھا بھائی آپ مجھے تنگ کر رہے ہیں میں دا جی کو بتاؤں گی موکے زاویے بگاڑتے اس نے سوٹی سی ناک سکھڑی تھی عشان شاہ کو بے ساکتا اپنی بچپن والی پر ہی یاد آئی تھی دا جی کو نہیں بتا نا میں تمہیں چوکلیٹ دوں گا نہیں میں بتاؤں گی نروٹھے پن سے کہا تھا ایسے تو وہ مجھے ڈانٹیں گے نا پھر وہ بچوں جیسی مسومیت لیے بولا تھا اوکے پانچ چوکلیٹ لاج دیجئے گا نہیں بتاؤں گی دا جی کو ڈل ڈن کرتے عشان احسان کرنے والے انداز میں بولی تھی جیسا میری پری کا حکم وہ ہنسا تھا عشان بھی مسکرائی تھی چلو اب سو جاؤ صبح یونی بھی جانا ہے حویلی جانی کا پلان بھی بناتے ہیں اوکے بھائی وہ لان سے کملے تک تو آ تو گئی تھی مگر یونی کے ذکر سے آج کا منظر نظروں کے سامنے آیا تھا مجھے کیوں یقین تھا کہ وہ شخص میری مدد کرنے آئے گا مجھے سمجھ نہیں آتی میں کیوں اس پر ڈپینٹ کرنے لگی ہوں اس سے دور رہنے کی جتنی کوشش کر رہی ہوں وہ اتنا بھی کیوں میرے ذہن پر سوار ہو رہا کموش نظروں سے مبال کنی میں جھولتے چھوٹے سے ٹرول کو دیکھ رہی تھی مگر ذہن ابتسام کی طرف تھا نہیں یہ میں کیا کر رہی ہوں وہ نامحرم ہے اور نامحرم کی بارے میں سوچنا گناہ ہے ابتسام کے کھیالوں کو جھٹکتی شال بیٹ پر دراز ہوئی تھی نید آنکھوں سے دور تھی مگر وہ بھی زیتی بنی آنکھیں موندے لیٹ گئے سچ سچ بتاؤ اینا اسے کچھ نہیں چھپاؤ میں کیوں آپ سے کچھ چھپاؤں گی بھی جان سچ ہی کہہ رہی ہوں انہیں بس اپنا ڈریس نہیں مل رہا تھا وہ ہی ڈھوننے کے لئے بھلایا تھا سفیان شاہ کی دمکی کے بعد اینا کسی صورت انہیں سچ بتانے کی روادات نہیں تھی اچھا ادھر آؤ اینا بھی چلتی ان کے قریب ہی آکے بیٹھی تھی اینا سفیان دل کا برا نہیں ہے بچے وہ غصے کا تیز ہے بس اگر کبھی کچھ بول بھی دے تو بیٹا اسے معاف کر دینا یہ جو مرد ہوتے ہیں بچے یہ دل سے ایک بچے کی طرح ہوتا ہے اگر اسے آپ من پسند بیوی مل جائے تو یہ بچے جیسے خوش نر ہوتا نرم دل ہو جاتا اگر پسند کی نہ ملے تو یہ پتھر سے بھی زیادہ سکت ہے بچے اس کا مرکب کس بات پر بگڑ جائے کچھ معلوم نہیں ہوتا آنکھوں میں آسول یہ وہ انہیں دیکھ رہی تھی میں کیا کروں ایسا بھی جان کہ وہ مجھے پسند کرنے لگ جائے اینہ کے موز سے نکلے الفاظ بھی جان کے چہرے پر مسکراہت پر کھیر گئے تھے جبکہ اینہ کو اپنا آپ ایک فالدشہ کی طرح محسوس ہو رہا تھا جسے اپنا آپ منوانے کے لئے بھی دوسروں سے مشورے کرنے پڑ رہے تھے عورت کی پاکیزہ اور سچی محبت میں بہت طاقت ہوتی ہے بچے یہ ایک پتھر جل مرد کو بھی معام کر دیتی ہے بس تمہیں صحیح وقت کا انتظار کرنا ہے مجھے یقین ہے تمہاری کوشش اور محبت کبھی رائے گا نہیں جائے گی تب تک میں یہ سب کیسے برداشت کروں بھی جائے میرا دل دکھتا ہے ان کی بے رکی پر وہ رو دی تھی بھی جان نہیں سے کس کے قلے سے لگایا تھا اب سفیان جب بھی تم پر بصہ کرے تم نے اسے بولنا ہے اگر اب مجھے کچھ کہا تو میں بھی جان اور داجی کو آپ کی شکایت کر دوں گی بس پھر دیکھنا کیسے لائن پر آتا ہے وہ ہنستے بول رہی تھی اینہ موں کھولے ہنکوں کی طرح انہیں دیکھ رہی تھی اس کی آواز تو اسے اپنے سامنے دیکھ کر نہیں نکلتی تھی یہ کیسے بولیں گے اچھا چلو بہت رات ہو گئی ہے جاؤ اپنے کمرے میں ککک کمرے میں کھیالوں سے باہر آتی اینہ کے پرسینے چھوٹے تھے ہاں کمرے میں جاؤ سفیان تمہارا انتظار کر رہا ہوگا کر ہی نہ لے میرا انتظار بڑھ بڑھاتے وہ اٹھی تھی یالہ میرے بچوں نے بہت دکھ دیکھے ہیں اب یہ ازمائشیں ختم کر دے اور سفیان کی دل میں اینہ کے لئے محب پر ڈال دے آمین میرے مالک وہ ارزورت کی سے مسکر آئی تھی اس نے ہولے سے دروازہ کھولے پہلے جانکا پھر سفیان کو بیٹ پر اوندے مون لیٹے دیکھ وہ آگے آئی تھی دروازہ بند کر دے وہ اپنی کل کی جگہ پر سونے کی گھر سے آگے بڑی تھی یہاں آؤ اینہ کے بڑھتے قدم رکے تھے وہ اپنی جگہ سٹیل رہ گئی سنائی نہیں دیا تمہیں بھاری آواز نے اسے تھٹھننے پر مجبور کیا تھا اللہ کا نام لیتے وہ پلٹی تھی جہاں تک یہ پر سر رکھے درازہ ہوا سفیان شاہی سے ہی دیکھ رہا تھا جی اس نے وہیں رکے جواب دیا تھا کہاں تھی تم میں بھی جان کے پاس میرے شکایتیں کر رہی تھی سینے پر بعضوں باندھے اس نے آنکھیں گول کی تھی نہیں نفی میں سر ہلاتے وہ رو دینے کو تھی آج کے بعد جب میں واپس آ جاؤں تو تم مجھے یہاں اس کمرے میں مجود چاہیے ہو اس کے نئے حکم پر اینہ نے پوری آنکھیں کھولے حیرت سے اسے دیکھا تھا جو شخص اسے دیکھنے کے روادات نہیں تھا اسے اپنے سامنے رہنے کو بولت رہا تھا اب یہاں آؤ اور جوتے اتارو میرے سفیان شاہ کی کرختواز پر اسے اپنی مجود کی کا مطلب سمجھ میں آ گیا تھا تمہیں کیا لگا تھا تمہاری دیدار کے لئے میں تمہیں یہاں رہنے کا بول رہا ہوں اب زب دستی بیوی بن ہی گئی ہو تو مجھے ڈر ہے تم کہیں اپنی حیثیت بول نہ جاؤ اس لئے یہاں اور جوتے اتارو آنسو ٹپ ٹپ کرتے زمین پر گرتے بے مول ہو رہے تھے اینہ نے ایسا تو کبھی نہیں سوچا تھا سفیان شاہ بلا گصے کا تیز رہی وہ اسے ایسا مت تو نہیں سمجھتی تھی پھر اپنی قسمت کو ایک اصور وار ٹھہراتے وہ آگے آئی تھی اپنے ساتھ پڑھتے ہاں سفیان شاہ کے ایک پاؤں پر رکھتے دوسرا خات ٹکنے کے قریب رکھا تھا اس کی ہاتھوں کی لرزی سفیان شاہ نے باکھو بھی نوٹ کی تھی اس کے لمس میں کچھ عجیب تھا کچھ شنا سائی تھی سفیان نے گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیا تھا جوتے اتارتی اینہ اٹھی تھی جب سفیان بھی واپس کھالوں سے کمرے میں آیا تھا سونے کی ضرورت نہیں ہے جا کر کونے میں کھڑی ہو جاؤ اور آئندہ دیر سے آنے سے پہلے سوچ لینا کہتا وہ اوندے مولیٹ گیا تھا کمرے میں اندیرہ پھیل گیا تھا وہ صرف سنتی تھی آج اس شخص کو ظالم حاکم کے روح میں دیکھتے اینہ کا دل چیخ چیخ کر رونے کا کر رہا تھا مگر وہ چپ چاپ کھڑی آنسو بہاتی رہی اسے حسنہ بی کی شدت سے یاد آ رہی تھی مگر وہ بھی اس سے دور تھی آنسو اب سسکیوں میں بدل گئے تھی دیکھتے رات کے دو بچوں کے تھے مسلسل کسی کے رونے کی آواز اس کے کانوں میں پڑھ رہی تھی سفیان نے ذرا سا چیرہ اٹھائے اندیرے میں ڈوبے کمرے میں دیکھنے کی کوشش کی پھر سائیڈ لیمپ آن کیے اس نے اس طرف دیکھا جہاں سے رونے کی آوازیں آ رہی تھی اچانک روشنی ہونے پر اینہ نے چیرہ ہاتھوں میں چھپایا تھا جبکہ سفیان شاہ بس اسے دیکھ رہا تھا اس نے پھر ساکتا گھڑی کی طرف دیکھا جہاں دو بچ رہے تھے اور تب رات کے دس پچ رہے تھے وہ تب کی کھڑی تھی اسے اپنے رویے پر دکھ رہا تھا اب مجھے تمہارے رونے کی آواز نہ آئے وہ لاک نرم لہج میں بات کرنے کی کوشش کرتا وہ نہیں کر پاتا تھا اور سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ تو ویسے ہی سفیان شاہ کا دماغ گوم جاتا تھا اور سو جاؤ اب چپ چاپ کہتے ساتھ ہی اس نے لائٹ آف کی تھی اسے افسوس تھا مگر اب یہی اینہ کی خسمت تھی اگر اسے اس فندشاہ کے ساتھ رہنا تھا تو یہ سب برداشت کرنا پڑے گا سوچتے اس نے آنکھیں موندی تھی اینہ چپ چاپ وہی دیوار کے سہارے بیٹھتی چلی گئی تھی دونوں ہاتھ ہونٹوں پر سکتی سے پوست کیے اس نے سسکیوں کو حلق میں ہی دبانا چاہا اس کا وہاں سانس رکنے لگا تھا مگر اسے تو کمرے کسی باہر جانے کی اجازت بھی نہیں تھی اینہ نے وہیں ہی دراز ہوتے بغیر کم فٹر اڑے آنکھیں بند کی تھی اور ساری رات بند آنکھیں بھیگتی ہی رہی تھی پوست میں گاڑی رکنے کی آواز آئی تھی موبائل رکھتے انہوں نے دیکھنا چاہا تھا اسلام علیکم چاچو وہ مزید آگے آتے زیان حیدر خود اندر آ چکا تھا ارے مہا علیکم اسلام آج کافی دنوں بعد نظر آئی ہو موبائل سائیڈ میں رکھتے سلطان احمد اس کے گلے لگے تھے یہ چاچو مجھے وریشہ سے ملنا تھا سوچا جلدی آ جاؤ ورنہ پھر اس کی یونی جانا پڑتا انہیں خوشی کے ساتھ حیرت بھی ہوئی تھی ہاں ہاں وہ اپنے کمرے میں ہے تم جاؤ ملو میں ناشتہ لگواتا ہوں نہیں چاچو ناشتہ میں کر چکا ہوں ابھی یہاں سے سیدھا تھانے جانا ضروری میٹنگ ہے اس لئے ناشتہ پھر کبھی سہی وہ مسکر آتا زینے پھلانکتا اس کے کمرے کے باہر رکھا تھا اس نے آئینے میں اپنا اکس دیکھا پھر ہاتھوں میں پکڑے ڈوبٹے کو اور پھر اس کے دل کو کچھ ہونے لگا آج اس کی ہاتھ میں مفرد نہیں تھا وہ ایک پورا ڈوبٹا تھا اس نے گلے میں لپیٹنے کے انداز میں رکھا اور اسے سیٹ کرنا چاہا جب دروازہ نوک ہوا آ جائیں جواب دیکھتے وہ ہنوز اپنے کاپ میں مصروف رہی تھی پیچھے کھڑا زیان حیدر یکٹک اسے دیکھ رہا تھا جینز شرٹ میں ملبوس اس پر لانگ پیروں سے تھوڑا اوپر آتا کوٹ پہنا تھا جس پر گلے میں ہم رنگ کا ڈوبٹا سیٹ کرنے کی وہ کوشش کر رہی تھی وہ جائزہ لے رہا تھا جب وریشہ مسلسل خموشی پر پلٹی تھی تم میرا مطلب ہے یہاں کیسے آنا ہوا وہ بھی اتنی صبح گلے میں پڑے ڈوبٹے کو یوں ہی چھوڑتے وہ ذرا کو آگے آئی جس پر زیانے دروازہ پورا کھولتے سامنے آتے اس کی طرف فائل بڑھائے وریشہ نے ناسمدی سے اس کی طرف دیکھا تھا یہ وہ اس بندے کی فائل ہے کیا نام تھا یار اس کا دماغ پر زور دیتے بول جا ہاں عیشان شاہ یہ اس کی فائل ہے اس کی سارے انفرمیشن ہے اس فائل میں وریشہ کے چہرے پہ چانک رہنک آئی تھی اس نے چھپٹنے والے انداز میں اس کی ہاتھ سے فائل لی تھی بہت شکریہ جان تم نے میری بہت بڑی ٹینشن دور کر دی ہے فائل کو دیکھتے وہ چہہ کی تھی وہ مسکر آیا تھا آج کافی ارسے بعد وہ نارمل ہی ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے یہ کیا فائل سے نظر ہٹاتے وریشہ نے اس کی طرف دیکھا جو اس کے گلے میں لٹکے ڈوبٹے کو دیکھ رہا تھا یہ ایسے نہیں کرتے زیان نے دو قدم آگے آتے اس نے بتانا چاہا وریشہ کا چہرہ جھکا تھا وہ ایکچلی مجھے نہیں آتا یہ اتنا بڑا ڈوبٹا لڑکیاں کیسے اڑ لیتی ہیں کنفیوز سی ہاتھوں کی اگلیوں کو مرورتی وہ شرمیندہ سی لگ رہی تھی جیسے کوئی بہت بڑی گلتی کرتی ہو تم بورا نہ مانے تو میں سیٹ کرتوں وریشہ نے بے ساکتہ نظر اٹھائی تھی تم کروگے وہ حیرت زدہ ہوئی ہاں مجھے آتا ہے اور زیان نے ذرا سا فاصلہ چھوڑے اس کے گلے سر بٹا نکالا تھا پھر اس کو تھوڑا سا فول کر کے ہلکا سا کندے پر پھیلاتے سیٹ کیا تھا وریشہ اس سارے عمل میں بینا پلک چھلکائے اسے دیکھ رہی تھی یہ لو ہو گیا گردن کے گٹ بٹے کی تہہ بناتے اس نے گردن کو بھی کور کیا تھا وریشہ نے پلٹتے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا زیان نے ربٹے کو انتہائی نفاست سے گردن سے لپیٹتے پھر کندوں کو بھی ڈک دیا تھا نظر زیان کی طرف اٹھی تھی جس نے اسے دیکھتے سمائل پاس کی تھی اس کے مسکرانے پر وریشہ کے دل نے بیٹ مسکی برساکتا نظرین چرائے وہ دوری بنا گئی تھی وہ کہ میں چلتا ہوں اور کوئی حرف چاہیے ہو تو بول دینا اور اس بٹے میں بہت پیاری لگ رہی ہو اللہ حافظ مسکراتا وہ نکل گیا تھا جب وریشہ نے ایک بار پھر خود کو آئینے میں دیکھا تھا کیا اسے بھی میں ایسے خوبصورت لگوں گی خود پر نظر گارے وریشہ سوچنے پر مجبور ہوئی تھی مگر میں اسے کیوں خوبصورت لگنا چاہتی ہوں سرگوشی سے بھی کم آواز میں کہتے اس نے خود سے سوال کیا مگر افسوس جواب نہ ذہن کے پاس تھا نہ دل کے پاس میں ایسے ہی خوبصورت ہوں مجھے کوئی گرس نہیں ہونا چاہیے کہ اسے میں خوبصورت لگوں گی یا کہ نہیں خود پر فکر کرتے بیگ اٹھاتی وہ کمرے سے باہر نکلی تھی